وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود رہی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ایک مسلح کی ضرورت کیا خدا کی طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت کا ایک یہی باعث ہے کہ قرآن شریف محرف مبدل ہو اور علاوہ برین قرآن شریف کی معنوی تحریف تو کی جاتی ہے جبکہ اس میں لکھا ہے کہ مسیح مر گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر چڑھ گیا اور تحریف کیا ہوتی ہے یہ لوگ تحریف تو کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کی عملی حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے نیچریوں ہی کو دیکھو انہوں نے کیا چھوڑا ہے بہشت دوزخ کے وہ قائل نہیں ملائکہ کے وہ قائل نہیں وحی اور دعا اور موجزات کے وہ منکر ہیں انہوں نے یہودیوں کے بھی کان کاٹے یہاں تک کہ تسلیس میں بھی نجات مان لی یہ حالت ہو چکی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی آنے والے کی ضرورت نہیں تاجب کی بات ہے کہ دنیا تو گناہ سے بھر گئی ہے مگر ان کی حالت ایسی مسخ ہوئی ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ کسی مسلح کی بھی ضرورت ہے مگر ان قریب وقت آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو معلوم کرائے گا اور اس کے غزب کا ہاتھ اب نکلنا آتا ہے زمانہ تو ایسا تھا کہ رو رو کر راتیں کاٹتے مگر ان کی شوخی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ہی بدبخت ہیں گناہ سے بچنے کا ذریعہ حضور فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا خوف دل پر ہو اور جب خدا چاہتا ہے تو اپنا خوف ڈال دیتا ہے محبت بھی ایک ذریعہ گناہ سے بچنے کا ہے مگر یہ بہت عالی مقام ہے مگر خوف ایک عام ذریعہ ہے جس سے جوان بھی ڈر جاتا ہے خصوصاً ان دنوں میں بلکہ بعض طبیبوں کا قول ہے کہ جوانوں کو بڑھوں کی نسبت تعالیٰ کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ خون میں زیادہ جوش ہوتا ہے پس یہ دن جن کو خدا کے قہر کے دن کہے جاتے ہیں دراصل خدا کے رحم کے دن ہیں کیونکہ انسان کو بیدار کرنے والے اور غفلت کی زندگی سے نکالنے والے ہیں کیونکہ لوگ غفلت اور گناہ سے باز نہ آتے تھے خدا نے اپنے ہاتھ کی چمکار دکھائی یقیناً یاد رکھو کہ اب دن برے آتے جاتے ہیں جیسا کہ سب نبیوں نے خبر دی تھی خدا نے اپنا پاک کلام مجھ پر یہی بھیجا ہے کہ اب عقوبت کے دن آتے جاتے ہیں جو اس وقت دعا کرے گا اور زور لگائے گا کہ نمازوں میں اس کو رونا آئے اور اس کا دل نرم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا جبکہ شدتِ عذاب ہو اور اس وقت ڈرنے لگتا ہے تو پھر شریر اور حق شناس میں کیا فرق ہوا غرض اس وقت کے تعلقات جو خدا سے قائم کروگے وہ کام آئیں گے کیا اچھا کہا ہے حافظ نے یعنی جب عمر کا معاملہ پوشیدہ ہے تو بہتر ہے کہ وہ موت کے آنے کی دن محبوب سامنے نہ ہو اور فرمایا اور ایک یہ بھی علاج ہے کہ گناہوں سے بچنے کا کہ کشتی نو میں جو نسائے لکھی ہیں ان کو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ سنتا اور جواب دیتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس خدا پر ایمان لانے کا کیا مزہ جو قریب قریب بوتوں کے ہو نہ سنتا ہو اور نہ جواب دے اس خدا پر ایمان لانے سے مزہ آتا ہے جو قدرتوں والا خدا ہے جو ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور تصرف پر ایمان نہیں رکھتا اس کا خدا بوت ہے اصل میں خدا تو ایک ہی ہے مگر تجلیات الگ ہیں جو اس بات کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اور جو متوکل ہے اس سے وہی اگر خدا ایسا ہی کمزور ہوتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کر کوئی ناکام نہ ہوتا کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے بلکہ خدا پرست اور متوکل تھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید موسیقی 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 موسیقی